دوستو آج ہم بات کریں گے ارستو کے بارے ارستو یونان کا ایک مہان وچارک ایوم درشنک تھا وراج نیتی میں ہی نہیں بلکہ نیتی شاشتر دھرم شاشتر ارث شاشتر آچار شاشتر منو ویجان جنتو شاشتر شریر ویجان ترک شاشتر آدھی وشیوں پر بھی گیاتا تھا ورطمان ویجانک وچار پرمپرہ کا جنگ بھی ارستو کو مانا جاتا ہے ارستو کو بدیمانوں کا گروہ اور یونان کا سور کہا جاتا تھا اس نے شیشتر پرانی بننے کے لئے منشق کے قانون تعدہ نیائے کا پارن کرنے ہی تو وشیش روب سے کہا ہے آئیے آپ کو ارستو کی جیونی کے بارے میں بستار سے بتاتے ہیں ارستو کا جنم یونان میں 384 اسی پور اسٹے گیرہ نامکستان پر ہوا تھا اس کے پتہ نیکو میکس میسوڈینیا کے راج دربار کے شاہی چکست تھے اتا ارستو کا جیون بہت سادن سمپن تھا اپنے پتہ سے چکستہ شاسر کی شچہ پرابط کرنے کے بعد اس کی روچی جیان کی طرف رہی کچھ سمیں بعد 18 ورش کی آئی میں بے مانو مستشک کے ادھینے تو پلیٹو کی وش پرسل اکیڈمی میں آ کر مرتی ہو گیا پلیٹو کے دہوسان تک 20 ورش وہیں رہا اپنے گروہ کی مرتو کے بعد بے ایتھنس میں سے واپس آ گیا یدی پی اس کا گروہ پلیٹو ارستو کی یوگتہ سے اتنا پروابط تھا کہ وہ اسے اکیڈمی کا مستشک کہا کرتا تھا تتا بھی اس کی مرتی کے اوپرانت ارستو کو وہاں کا آچار نہ بنا کر پلیٹو کے بھتیجے کو آچار نکت کیا گیا تھا اسے سہن نہ کر سکنے کر ارستو نے نراش ہو کر اکیڈمی چھوڑ دی ایتھنس چھوڑنے کے بعد 12 ورشوں تک اس نے بیون نکار کیے 344 عیسری پور میں بے مکدونیا کے یوراج سکندر کا شچک نکت ہوا چھے ورش تک ارستو وہاں رہا سکندر اپنے گروہ ارستو کا بہت ادھیک سممان کرتا تھا اس نے گروہ کے دوست نگر کو پناہ بنوا دیا تھا سکندر کے ساتھ ارستو بھی گھومتے گھومتے بھارتی بے وف سے پچٹ ہوا تھا ایسے اتیاز کاروں کی دھارانہ ہے بش وجہ کے لیے سکندر کے لوٹنے کے بعد ارستو ایتھنس میں آ گیا اور اس نے نیچی شائل ایلیسیم اسطح پت کیا تھا 12 ورشنوں تک سکندر کی سائٹہ سے بھی بدیالہ چلاتا رہا 322 ایسیوی پور میں سکندر کی مرتی کے بعد ارستو اپنے اسپسٹ اگر اور نربیق ویچاروں کا ویرودیوں کا شکت رو رہا سکندر والی سٹی سے بچنے کے لیے بے کیلیس نگر چلا گیا ارستو نے لگ بک چار سو گرنتوں کی رچنا بیونی وشیوں پر کی تھی جس میں سرودک مہاتھونڈ رچنا پولیٹکس اور ایتھنس کا سمبیدھان ہے پولیٹکس راجنیتی شاشت پر لکھا ہوا بیگیانک گرنت ہے جس میں تدکالین راجنیتک ویوستہ کا ایتھارت چتران ملتا ہے ارستو نے اپنے راج سمبندی ویچار میں کہا ہے کہ راج کا نرمانہ ویقتی سمونے جن بوچ کر یا سوچ ویچار کر نہیں کیا ہے راج تو ایک پرکرتک سنستہ ہے منش ایک راجنیتک پرانی ہے جو اپنے سوابتہ راج کی ایک جیون کے لیے بنا ہے راج کا جنب منش کی بھوتک مولہ شکتاؤں کی پورتی کے لیے ہوتا ہے راج کے وکاس میں کٹمب گرام نگر راج اور پلس ویستہ کا وشش مہتو ہے راج یا منش سے پہلے وہی سمبیدان سب سے اچھا ہے جو ادھک ستھائی ہوتا ہے ارستو نے 158 سمبیدانوں کا وستعت ادھین کننے کے پشات اپنے سدھانتوں کو پتی پادن کیا اور راج کی ستیوں کا وششن کر کے نشکرس نکالے راج کے جنب وکاس اس کے سورو پر سمبیدان کی سرچنا سمبیدان کے نمار قانون کی سمپروتہ ایمان کرانتی کے ویوید پہلوں پر سووے وستعت ویچار دیئے جو آجین مہاتو پون ہیں اس نے راج میں کرانتی کے لیے سب سے اتردائی کاران آرتھک وششنطہ بتایا ہے سرکار کی صدرتہ آرتھک سمردی پر ہیٹ کی ہے ارستو نے راجنیتک وگیان میں آگامن تک پدیتی کو اپنایا ہے مدیم بر کا پتی پادن کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ راج میں نہ آدھک پونجی پتی ہوں اور نہ غریب ہوں بلکہ مدیم برگی لوگوں کا بھاول لے ہو راجنیتک وکاس کے مارک میں سب سے بڑا وروز اسمطلن ہے وہ اسمطلن آرتھک سماجک اور راجنیتک ہو سکتا ہے اس نے انیکتہ میں ایکتہ کی صدیانت کا پرتی پادن کیا ستنترتہ اور ستتہ میں سامنجہ سے استعافت کرنے کا پیاس کیا قانون کے شاشن کی افدانہ کا بھی پرتی پادن کیا اس نے شاشن ورستہ کے تین انگون نیتین ادارک شاش کے پرشاش کی اور نیائک کا بھی بڑے ویگیاننگ جنگ سے نیروپن کیا عرستو نے مشرد شاشن ورستہ میں راج تینٹر اور کولین تینٹر کا سندہ سمیشن اور مہتفون مانا ہے عرستو نے لوگ کلیانکاری راج کے صدیانت کا بھی پرتی پادن کیا وہ کہتا تھا کہ راج کا جنم وکاس کے لیے ہوا ہے شب تتہ سکھی جیوان کے لیے وہ جیوت ہے لوگ کلیانکاری راج کا پرملچ جنتہ کو سبی پرکا کی صدیان پردان کرنا ہے اس نے جنمت کی نیا شیلتہ کی صدیان کا راج کے وکاس میں مہتو دیا ہے عرستو نے آدرش راج میں شاشن کی بھلائی قانون ویوستہ کی صدیانتوں پر بھی وچار دیئے آدرش راج کے لیے جنسن کیا ناکہ نزادہ ہونی چاہیے راج کا چھتر آفشکتہ نصار ہونا چاہیے جنتہ کا چھتر آدرش راج میں انت ہونا چاہیے آدرش راج کے لیے بوجن کلا کوشل شاہ سے سمپتی ساجن دیو پوجہ ساجنے کھیت کے ساتھ چھے پرکار کے ورگ کرشک شلپی یودہ دھنک پروہیتاب شاشن ورگ آوشک ہیں عرستو کا وی پرطم راج نیتک ویگیانک تھا جس نے راج سممندی سبھی وشیوں پر وستار پوروک ویچار ویقت کی سبھی وشیوں اور صدیانتوں کا پرتی پادن ویگیانک دھنگ سے کیا عرستو نے راج کے سوروک کو لوگ کلیانکاری مانتے ہوئے اتتم ناغرک اتتم سمبیدان تتہ شیخ شاہ کے وستہ کو بھی اوشک مانائے ایسے مہان بچارک سربتو مکھی پرتیوہ کے دھنی ویقتتو والا دیپک 322 اسی پور میں کیلیس نگر میں ہمیشہ کلی پوجھ گیا لیکن اپنی روشنی سے سب کو جاگرد کر دیا دوستو یہ تھا عرستو کے بارے میں اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پیجئے موسیقی